پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر آج ایک نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ون کتاب کا نام ہے مغربی تمدن کی ایک جھلک آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں مغربی تمدن کی ایک جھلک مولف ہے سید مجتبہ موسوی لاری مترجم ہے مولانا روشن علی پرنسپل منصبیہ اربک کالج میرٹ یو پی اور اس کے مزید تفصیلات اس کی ہیں کہ پبلیشر ہیں مرکز نشر معارف اسلامی درجہان اس کے بعد مزید آگے لکھا ہے کہ جملہ حقوق باقے ناشر محفوظ ہیں اور سید مجتبہ موسوی لاری فاؤنڈیشن آف اسلامک سی پی ڈیو ٹوینٹی ون انتظام سٹریٹ قم آئی آر ایران ٹیلی فون 0251 ڈبل سکھ 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 اور فیکس ہے 0251 سکھ سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ویب سائٹ ہے www.musavelari.com اور یہ سب سمال لیٹرز ہیں اور اب آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر تین پر ہم آگئے ہیں یعنی کہ ابھی ہم اس کی معلومات پڑھ رہے تھے پھر ہے اہدہ الف حی ڈال حمزہ اور حی کے نیچے زیر ہے اہدہ لکھیا ہے کہ تمام اپنی تمام تر خامیوں کا محترف ہوتے ہوئے اس کتاب کو امام زمانہ حضرت ولی الاسر جلاللہ تعالیٰ فرد کی بارگاہ میں پیش کر کے طالب مغفرت ہوں روشن علی یہ پڑھنے کے بعد ہم اب چوتھے صفحے پر آگئے ہیں جہاں پر ہم فیرس پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں حصہ اول پہلے اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول اور حصہ دوم ہم سب سے پہلے حصہ اول پڑھیں گے اور آئیے حصہ اول کی تفصیلات جان لیجئے جو کہ فیرس تھے اس میں کل نہیں انوانات نہیں صفات آئیے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے حصہ اول سہر زندگی و تمدن بشر پیج نائن ہجری زمانہ پیج نائن دھاتوں کا زمانہ پیج ٹین تاریخ کا پہلا دور پیج ٹویلف تاریخ کا وستی دور پیج ٹویلف دور جدید پیج ٹویلف آج کا ترقی آفتہ مغربی تمدن پیج فورٹین عیسائیت کے اسباب اسباب ترقی اسلام کے خلاف مسیحی پیج نمبر فورٹی فور پھر ہے مغربی دنیا کا اخلاق پیج فورٹین کلیسہ کی عبادت پیج سکسٹی پھر ہے الکوہل کے نقصانات پیج سکسٹی فائیو آج کی دنیا میں زندگی کے تناقضات پیج سیونٹی موجودہ تمدن کی وحشت گری پیج سیونٹی فائیو نسلی امتیاز پیج ایٹی تھری گھرے لو زندگیوں میں افرا تفری پیج ایٹی نائن ہیوان دوستی پیج نائنٹی فائیو مہرو محبت کی کمی پیج نائنٹی نائن اور یہ کتاب ختم جو ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ اول یہ کل ایک سو چھے صفات پر مشتمل ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس نشست میں حصہ اول کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں یہاں پر اگلے صفحے کے اوپر دیباچہ ہے جلگ آپ کے سامنے ہیں مغرب اسلام کے خلاف جو مستقل پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی حقیقت تو پڑھے لکھے لوگوں کو پہلے ہی سے معلوم تھی لیکن انقلاب ایران کے بعد یہ حقیقت براف گندہ بیرے علف فے گاف نون دال ہے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے مثال کے طور پر دیکھئے بی بی سی لندن ہو یا امریکہ کا ریڈیو یا کسی بھی مغربی ملک کی ذرائع نشرو ابلاغ ہوں سب ہوں نے بار بار جب انقلاب کے بعد مجرمین کو سزائیں دی جا رہی ہیں اچھا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ نشرو ابلاغ ہوں سب ہوں نے بار بار کے بعد لمبا سا ڈیش ہے اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جب انقلاب کے بعد مجرمین کو سزائیں دی جا رہی تھی ڈیش پھر لمبا سا پھر یہ تو اعلان کیا گیا کہ آج اتنے لوگوں کو گولی مار دی گئی آج اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا گیا لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ آج اتنے لوگوں کو معاف کیا گیا آج اتنے لوگوں کو شبے کا فائدہ پہنچا نیکس پراغراف پہ لکھا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامیہ آیت العظمہ الامام المجاہد سرکار روح اللہ الموسفی الخمینی کے بارے میں کیا کیا خبریں یہی بی بی سی لندن سے نشک نہیں کی جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا مثلا ابتدائے انقلاب میں برابر سرکار آیت اللہ کو خود ساختہ صدر کہتا رہا اور مہینوں ان کو صدر کے لقب سے نوازتا رہا اور در پردہ غیر شعوری طور پر لوگوں کو یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ یہ انقلاب اپنی حاکمیت بنوانے کیلئے ہے جذبہ حکومت نے سرکار خمینی کو انقلاب پر آمادہ کیا ہے حالانکہ انقلاب کے بعد سے آپ اب تک ایک دن کیلئے بھی صدر نہیں بنے یہ غلط پروپیگنڈے آج ہی سے نہیں ہمیشہ سے کیے جا رہے ہیں مثلا مغربی پریس مغربی دانشور مغربی مفکرین برابر یہ کہتے رہے ہیں کہ اسلام جامع دین نہیں ہے اسلام زندگی کا مذہب نہیں ہے اسلام کے پاس کوئی نظام زندگی نہیں ہے طرز حکومت اور حکومتی قوانین کا اسلام کے پاس فقدان ہے اسلام تو صرف حیض و نفاس کا مذہب ہے کچھ اخلاقی قدریں اسلام کے پاس ضرور ہیں مگر انسانی معاشرے کے صدھار کے لئے اسلام کے پاس کچھ نہیں لیکن آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے اور اس کے مقابلے میں مغرب کتنا تہی دامن ہے کتاب ختم کرنے کے بعد ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکیں گے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کچھ مصنف کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف آیت اللہ سید مشتبہ موسی لاری ہیں آپ کی ذات گنا گون صفات کی حامل ہے اتنے بڑے عالم ہو کر اتنا سادہ مزاج رکھتے ہیں کہ تاجب ہوتا ہے آپ کی صیرت کو دیکھ کر آئیم معصومین کی صیرت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے اتنے ہی مغرب مالک میں اور علمی حلقے میں مشہور ہیں آپ کے مزامین کے ترجمے زیادہ تر غیر اردو زبانوں میں برابر ہوتے رہتے ہیں اردو میں شاید یہ موصوف کی پہلی کتاب ہے اور اردو دان طبقے کے سامنے آ رہی ہے کاش ارباب قلم متوجہ ہوں تو مصنف کے دیگر مقالے کتابیں مزامین اور اردو زبان میں بھی منتقل ہو جائیں اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ کچھ کتاب کے بارے میں جانتے ہیں لکھا یہ کتاب انگریزی جرمنی فرانسی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے خود فارسی میں اب تک اس کے چھے ایڈیشن جا سکتا ہے دیگر زبانوں میں جب یہ کتاب چھپی ہے تو اس کے پریس علماء و مفکرین نے اپنی اپنی ذریع رائے سے مصنف کو بھی متلع کیا اور اخباروں و رسالوں میں اس کتاب پر تفسریں بھی شائع ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ تمام تفسروں کو یہاں نقل نہیں کیا جا اس کتاب کا ترجمہ تو دو سال بیشتر ہو چکا تھا مگر خدا بھلا کرے کاتب صاحب کا جنہوں نے دو سال سے زیادہ کتابت میں سرف کر دیئے اب تباعت کی منزل میں کتنی دیر ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانے چنانچہ روز نامہ پول ستار پی و لام سین تے الف رے چار جون نائنٹین سیونٹی سیون ایسوی چاپ لندن میں ہے چے الف پہ چاپ لندن میں ہے پھر لکھا ہے کتاب تمدن غرب از دیدگاہ اسلام یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کتاب تمدن غرب از دیدگاہ اسلام مصنف سید مشتبہ موسوی لاری ایرانی از انتشارات اپتی موس الف پہ تے میم واؤسین قیمت ایک لیرہ آگے لکھا ہے کہ چند سال پہلے ایک فرانسیسی مصنف نے ایک کتاب جس کا نام تھا کہ کیا انگریزی آدمی ہیں اور اس کتاب یہ اس نام سے لکھی تھی یہ کتاب کچھ اس سلیقے سے لکھی گئی تھی کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم لوگ واقعی اخلاقی کمزوری اور دیگر خامیوں میں مبتلہ ہیں یہ کتاب انگریزوں کو بھی بہت پسند آئی اور بازار میں بہت زیادہ فروغت ہوئی ایرانی مصنف جناب سید مجتبہ نے بہت صاف طریقے سے نقل کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ انگریز محتاجوں اور غریبوں سے زیادہ کتوں پر توجہ کرتے ہیں موصوف نے طبقاتی نابرابری طبقاتی نابرابری پر بہت سخت نکتہ چینی کی ہے اور اس سلسلے میں قارئین کو اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے اور ایک امریکی مسنف کی آیا صوفیہ میں نماز سے متعلق تحریر کو بطور شاہد پیش کیا ہے پھر لکھا ہے کہ وہاں پیش کیا ہے کہ کس طرح محمود و آیاز کا فرق نماز میں ختم ہو جاتا ہے کالے گورے میں کوئی تفریق نہیں رہتی اور اس سے مسنف یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے شخصی آزادی ڈیموکریسی برابری کا جو ثبوت ملتا ہے وہ بہت ہی واضح ہے مسنف کا خیال ہے کہ امریکہ کے سیاہ پوشوں کے لیے اسلام ہی میں جائے پناہ ہے جو لوگ محمد علی کے تبدیل اسم پر متردد ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوں گے یہ کتاب اسلامی معلومات کے لیے بہت ہی مفید ہے جو لوگ اسلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں ان کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے مولف کا مقصد یہ ہے کہ مغرب کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی کو دور کریں اور مغربی لوگ جو اس قسم کے نقد و تفسرے کے متحمل ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بارے میں اور اب آگے ہم پیج سیون تک پہنچ ہیں یہاں پہ لکھ روزنامہ دی سٹار بارہ جون نائنٹین سیونٹی ایٹ ایسوی چاپ لندن میں چاپ لندن لکھتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم کو اس طرح دیکھتے ہیں دوسروں کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے اس سلسلے میں ایک ترجمہ ہے یہ ایک ایرانی عالم نے اس کو لکھا ہے وہ مسلمان طالب علم جو یورپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور مغربی رسوم کے دلدادہ ہیں ان کی ہدایت ورہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے جنسیات طبقاتی نابرابری الکوحل مفاسد معاشرہ کے انوان سے جو باتیں لکھی والے اس سلسلے میں اخلاقی حدود کو توڑ کر کچھ آگے ہی نکل گئے ہیں اگلے پیرگراف میں ہے کہ مجلہ خاور میانا بین ملل جون نائنٹین سیونٹی ایٹ اسوی چاپ لندن لکھتا ہے یہ نام تھا کیونکہ یہ نام تو انگریزی میں ہوگا لیکن یہاں پہ سامین اردو میں لکھا گیا ہے تو اس کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے پھر لکھا ہے کہ لندن میں لکھتا ہے کتاب سیمائے تمدن غرب یہ کتاب کا نام ہے سیمائے تمدن غرب مولفہ آقائی سید مشتبہ موسوی لاری ترجمہ آسار فرانس گلدین مطبوع اپتی موس قیمت ایک پون مغربی معاشر کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور غیر متعلق شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا پھر لکھا ہے کہ آقا سید مشتبہ ایک مذہبی دین و علمی خانوادے کی ایک بلند پایا شخصیت ہے مسلسل تین نسل سے ان کے بزرگ ایران ایران نو کی تعمیر میں مشغول رہے مولف کے والد بزرگوار جنبش انقلابی کے روح روح تھے جنہوں نے اس صدی کے پہلے درجے میں کچار یا سلسلے کو جڑ سے اکھار پھینکا تھا مولف نے ایران کے مقدس شہر قم میں اپنی علمی پیاز بجھائی اور آج بھی وہیں اقامت پذیر ہیں تحصیل علم کے بعد انتیس سال کی عمر میں بغرز معالج آپ نے جرمنی کا سفر کیا تھا اس سفر کے دقیق مشاہدات وسی متعلیات اس کتاب میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں مولف کی شخصیت ان بزرگ علماء سے کس طرح کم نہیں ہے جن کا تذکرہ کتاب اس تعداد تمدن غرب یہ مشکل لگتا ہے مہجے کر دوں یا کیونکہ اردو میں ہم پڑھیں گے تو اس کتاب میں کیا گیا ہے بلکہ آپ ان کے برابر ہیں پس یہ ہے کہ آپ بیس بھی صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری تاہم آہنگی تمدن کی بے رہ روی اور بیکاروں اور بھوکوں اور نازو نعم پروردہ کتوں کے وجود مجرم جوان بہیا عورتوں کے وجود نے مصنف کے جذبات کو جنجور دیا ہے بقول مصنف اگرچہ اس کتاب کے بعض اس سے انگریزوں کے لیے تکلیف دے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب سید مشتبہ مصوی نے جس طرح ہمارے معاشرے پر نقد تنقید کو نقد تبصرہ کیا ہے وہ اسلامی معاشرے کے نقائص پر بھی اسی طرح اعتراض کرتے ہیں البتہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ خلوص و صداقت پر مبنی ہے میں لوگوں سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو خرید کر ضرور پڑھیں روز نامہ ڈیلی ایڈوی ایڈوی دو شمبہ تھرٹین جنوری نائنٹین سیونٹی سیون چاپ کیلی فورٹ لکھتا ہے کہ کتاب تمدن غرب از نگاہ اسلام مولف سید مولف سید مشتبہ موسوی مترجم فرانسیس گلدین از انتشارات اپتی موس پھر لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ دو سو سال یا اس سے پہلے کہ مغربی یورپ کے باشندے اپنے یورپی دوستوں کے ساتھ مشرق کا سفر کرتے تھے تو مشرق کی پرسرار باتیں دریافت کر کے پلٹتے تھے اور بیان کرتے تھے لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے دریافت کر کے پلٹ اب صورتحال بدل گئی ہے مشرقی لوگ اپنے دوستوں کے ہمراہ ان اطراف کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی چیزوں کو سیکھتے ہیں سید مشتبہ موسوی ایک ایرانی عالم ہے جو نائنٹین سکسٹی تری ایسوی میں بغرض علاج جرمنی آئے تھے اور یہاں کی دیکھی ہوئی چیزوں کو اپنی کتاب میں پیش کیا ہے یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے بلکہ مصنف کا اصلی مقصد صرف اتنا ہے کہ یورپ کے پاس سوائے سنتی ترقیق اور کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ دین و اخلاق سے آرہی ہیں ہمارا معاشرہ فاسد ہے اگلے پیرگراف میں مصنف نے جو کہا ہے وہ خلاف انصاف بھی نہیں ہیں خود ہمارے وصلحین اور سیاسی مفکرین بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فنا کی طرف رمان نمہ ہے البتہ ایک غیر یورپی کی رائے کا معلوم کرنا ایک حد تک مفید ہے چاہے وہ موسمی صدا ہی کی طرح ہو کہ وقتی طور پر خوش گوار ہوتی ہے البتہ انگلستان میں حکومت موسسات مین باؤ سین سین علفتے موسسات دینی کے لیے سنگین مسارف یہ سواد سے ہے مسارف نہیں برداشت کرتی اسی طرح ذرائع نشر انتشار پر کوئی پابندی نہیں لگاتی اگلی ہیڈنگ ہے اسی طرح ہم چل رہے ہیں پیج ایٹ پر ہیں ابھی کتاب کی باقی تفصیل یعنی پراپر کتاب کی ریڈنگ ہم شروع کریں جب یہ مکمل کر لیں گے کیونکہ اس وقت ہم ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں کچھ مطلعے دی باچہ پڑھا پھر کچھ مصنف کے بارے میں بڑھتی ہوئی آزادی بھی ہے آج یورپ میں بہت سے بالغ نظر بالغ نظر ٹالسٹائی کے اس نظریے سے نظریے سے متفق ہوں یہ بات مشکوک ہے مصنف طبقاتی نابرابری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں تک معلمات کا مسئلہ ہے وہ لندن کی حد تک درست نہیں ہے اور پھر میں کافی تفاوت ہے تے فے الی واو تے اگلے میرا گراف میں ہے کہ اسی طرح مسئلہ نے تاریخی حقائق اور روشن دلائل سے یہ بات یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اسلامی سلطنتوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے علم و دانش کو زندہ رکھا ہے اور اسلامی ممالک علم و اس وقت مالا مال تھے جب مغربی لوگ نیم وحشی تھے اسی طرح مسننف کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ بقول پروفیسر ہجے کر لیتے ہیں بھئی یہ تو انگلیش کا ورڈ ردو میں آگیا دال سین ٹیرے میم نون دس ٹرمن افریقہ میں ہم لوگ کالوں کو نیم وحشی سمجھتے ہیں لیکن اسلام ان کو برابری کا درجہ دیتا ہے اور ان کا اعترام کرتا ہے یہ سب صحیح ہے مگر یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ مسیحیت نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام ہی نہیں دیا صرف مسلمان ہی نے دنیا کو روشنی دکھائی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم اسلامی تعلیم کی پیروی کرتے اور اسی طرح دنیا کے دیگر مذہب کی بھی پیروی کرتے تو ہمارے معاشرے کی دل فرے بھی کچھ اور ہی ہوتی ہم اخلاقی قدروں سے محروم نہیں ہیں البتہ مکمل اخلاقی قدروں پر عامل نہیں ہے نام لکھا ہے جان ہیملٹن پھر چلتے ہیں آخری تین لائنیں جو طلاق کے موضوع پر پڑھتے آئے ہیں آگے لکھا ہے بہرحال قلم برداشتہ چند سطریں لکھ دی ہیں غلطی سے صرف صاحبان عصمت ہی محفوظ ہیں اس لئے اپنی ہر فر و گزاشت پر محترم قارعین سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دامن اف میں جگہ دیں گے اور مجھے متلا بھی کر دیں گے تاکہ آئندہ اصلاح کر لوں فقط و سلام روشن علی تو سامین یہاں پر ہم نے باقی تفصیلات پڑھ لی ہیں اور ابھی اگر ہم سٹارٹ لے لیں ریڈنگ کتاب کی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگلی جو آڈیو ہے اس میں اس نشست میں بقیدہ آغاز کریں تو زیادہ بہتر ہے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ